مہترم ناظرین اکرام صحابی کیوں نہیں بن سکے آئیے ایک حدیث کو لیتے ہیں اس لئے ان کو سید تابعین کہا جاتا ہے تابعین کے سردار حدیث کے اندر آیا ہے صحیح مسلم کتاب و فضالی صحابہ کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر 2542 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّ خَيْرَتْ تَابَعِينَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ اُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَتٌ وَقَانَ بِهِ بَيَاغٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُم کہ سب سے بہترین تابعی اویس ہیں وَلَهُ وَالِدَتٌ ان کے پاس امنی ہے اور ان کے اوپر صفیدی ہوگی تم لوگ حکم دو ان کو وہ تمہارے لئے بخشش کی دعا کریں گے یعنی اویس کرنی کا اتنا بڑا مقام ہے کس کی وجہ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے گھر میں رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ نہیں سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر ایسا کہا ہے اور صحابہ کرام اس سے کہا کہ تم لوگ ان سے دعا کروانا اس لئے میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت اہم ہے اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اببا جنت کے دروازہ ہیں ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا آپ کو معلوم اوائس قرنی اسی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے تو ناظرین اکرام اوائس قرنی کے بارے میں یہ چند باتیں تھی تو ایک وقت ایسا ہوا کہ اوائس قرنی آئے جب ان کا قبیلہ آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نشانی کے طور پر ان کو ڈھونڈ لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہم لوگوں کے لئے بخشش کی دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماباب پر خدمت کرنے کی توفیق دے جو کتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو دور کر دے آمین ناظرین اکرام اسی طریقے کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی